دس ایک کے مطابق اس میں راج سرکار سے کہا گیا تھا کہ سبھی راج سرکاریں جو ہے وہ تین سو پینسٹر دن کے اندر میں جو ہے وہ اس کو لاغو کر دے لیکن ابھی تک جو ان راج سرکاروں نے لاغو کیا ہے اس میں پانچ راج ہیں ہریانہ، راجستان، پنجاب، چھتیس گڑھ اور مہاراست جس میں پونڈ روپین لاغو ہے اور چھے راج ہیں دلی، ہیمانچل، کرناٹک، چنڈی گڑھ، مد پردیس اور بیہار جو آنسک روپ سے لاغو کیا ہے بکیے جو بیس راج ہیں اور پانچ چرک اندر ساسیت راجینین تیری کیری وہاں جو ہے جو آنسک روپ سے لاغو کیا ہے بکیے جو بیس راج ہیں اور پانچ چرک اندر ساسیت راجینین تیری کیری وہاں جو ہے یہ لاغو نہیں ہوا نہیں ہوا ہے تو اب یہ پرسن ہے ہمارے سامنے میں تھا کہ چار جولائی کو سماکت ہو رہا ہے تو اس میں کیا کیا جائے تو اسی کے سمند میں بیٹھاک بلائی گئی اور اس میں نرنے ہوا کہ تین مہینہ اور اس کو کیاگتیں برہایا جائے اور راج سرکار سے اگرہ کیا جائے کہ راج سرکار تین مہینے کے اندر میں اس کو اپنے اپنے راج میں لاغو کرنے کا قسط کریں اس کے لیے جو ہے چار تاریخ کو جو خادم انتری کا سنبھیلن یہاں بیٹھاک بلائی گئی ہے دلی میں جس میں فائنانس منسٹر کی اجیکستہ میں ہوگی اور خادم انترالے کے طرف سے بلائی گیا ہے تو اس میں بھی اس کے اوپر میں جو ہے چرچہ ہوگی اور آج ہم نے دیش کے سبھی مکھ منتریوں کو پتر لکھ کر کے ان سے آگرہ کیا ہے کہ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ جو ہے یوجنا ہے اور راج سرکار جتنا ہی اس کو تیجی سے لاغو کرے گی اتنا ہی چیگتیں کہ ان کو فائدہ جو ہے ہوگا اور یہ جو ہم لاغو کرتے ہیں تو ہم کو ساتھ سے اسی لاکھ ٹن اناج جو ہے قریب ان اسی لاکھ ٹن اناج کی اترکت ہم کو دینا ہوگا اور ٹوٹل جو ہے کل ملا کر کے اور پچیس ہزار جس کا سبسیدی کا بھار کری پچیس ہزار کروڑ روپیہ کل ملا کر کے جو ابھی ہمارا ایک لاکھ چھہ ہزار سبسیدی جو ہے وہ بھار کر کے ایک لاکھ اکتیس ہزار سبسیدی ہو جائے گا اور جو پانچ سو پچاس لاکھ ٹن اناج دے رہے ہیں وہ کڑی کڑی چھو سو چودہ لاکھ ٹن جو ہے اناج یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا ڈان آج کا جو روپیہ میں جو سبسیدی میں اتنا پیسہ جو ہے ایک سو اکتیس لاکھ کروڑ روپیہ سبسیدی کی اقتنے کی دینا ہوگا جو یوجنا آیوگ تھا اس یوجنا آیوگ کے مطابق جو ہے وہ پچھتہ پرسنٹ گرامین اور پچاس پرسنٹ سہری لوگوں کو یہ فورٹ سیکریٹی ایکٹ کے تحد لانے کا پرابدان ہے لیکن الگ الگ راجیوں میں جو ہے وہ الگ الگ ماتدنگ جو ہے ٹیک کیا ہے کچھ راجیوں نے اور جو بھی ہیں ان کو الگ الگ ٹیک بھی کر رہے ہیں تو ان کا الگ الگ جو ہے ماتدنگ ان کا ٹیک ان کا وہ کر رہے ہیں اور کیا ہے اس کی جو ادھینیم کا جو انترگج ہے یہ خاص رقصہ ادھینیم کا انترگج ہے جس در پر ہم آناج دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آناج جو ہے جو ہمارا ابھی در ہے وہ جو خاص رقصہ ادھینیم کے انترگج ہے وہ ایک روپے موٹا آناج ہے دو روپے گے ہوں ہے اور تین روپے چاول ہے یہ جو خاص رقصہ انترگج ہے اور اس میں ایک بیٹی کو پانچ کلو آناج ایک مہنا میں ملے گا دوسرا جو ہمارا یوجنا چل رہا ہے وہ ہے انترگج کرم اس انترگج کرم میں بھی ایک کلو موٹا آناج دو کلو جو ہے گے ہوں تین کلو چاول ہے لیکن وہ ہے پینٹیس کلو پر پریبار ایک مہنا میں تیسرا جو ہے بی پی ایل کا چل رہا ہے اس جو بی پی ایل کا کہہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا جو ہے پرتیج کہ اس کا کتنا پر جاتا ہے کتنا کلو ہے 35 کلو ہے 35 کلو ہے لیکن کتنا اس کو کس گھر پر بیا جاتا ہے چار روپیہ دس پیسہ گے ہوں اور چھ روپیہ کچھ پیسہ جو ہے وہ چاول بھی آجاتا ہے اس کے بعد یہ ایپیل کا ہے ایپیل میں چھ روپیہ دس پیسے جو ہے وہ کلو گے ہوں ہے اور آکھر پیس پیسے جو ہے وہ کلو جو ہے وہ چاول ہے تو جن راجیوں نے ابھی تک لاغو کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے ان راجیوں سے جہاں ہم ایک طرف میں آگرہ کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل اس کو چین مہنا کے اندر میں اپنے راج میں بنا دیں وہیں جو ان راجیوں میں جو ابھی مل رہا ہے جو بھی ان کو کلو گتے ہیں کی مل رہا ہے اس میں وہ جاری رہے گا ہم گریب کے حق میں کلو گتے ہیں کٹوٹی کرنا نہیں چاہتے ہیں اور ایک کے مطابق جو ہے ان کو وہ سبیدھا جو ہے وہ جاری رہے گا ایک جو ہے جہاں تک پہچان فتر کا سباب ہے وہ پہچان میں الگ الگ راجیوں نے الگ الگ مابدن اپنایا ہے جیسے مد پردیس کی سرکار ہے انہوں نے کہا کہ سرول کا سرول